اسلام علیکم ہائے فرینڈز ایم اسگر علی اور آپ کے لئے تیکنیکل باجوا دوستو موبائل ہماری بہت زیادہ ضرورت ہے لیکن پرابلم بھی ہے سب سے بہلے ضرورت کہ جب بھی ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں موبائل فون یوز کرتے ہیں کام کرتے وقت آفیس کا کام ہو کوئی بھی کام ہو موبائل فون ہماری ایک سیکنڈ کے لئے بھی ہم اسے اسکپ نہیں کر پاتے تو یہاں پر جب واش روم میں جائیں تو کافی لوگ تب بھی موبائل فون کو یوز کرتے ہیں تو موبائل فون بہت بڑی ضرورت بھی ہے اور مجبوری بھی ہماری لیکن پرابلم کا بات یہ جب آپ کا فون خراب ہو جائے اس کو رپیئر کرانے کے لئے جاتے ہیں جب تو کافی فراد کا آپ کو سامنا بھی کرنا پڑتا ہے لیکن یہاں پر آپ کو جو ہے وہ کتنے فیصد فراد کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو جب آپ کا موبائل فون بننے جاتا ہے سپیر پارٹ کافی زیادہ گائب بھی ہو جاتے ہیں ایسے کچھ حقائق آپ کے لئے لے کر آئیں اور کافی راز سے پردہ بھی فاش کریں گے کہ کیسے رپیئر کرنے والے آپ کے فون سے چیزیں گائب کر دیتے ہیں اور یہاں پر جب بھی آپ فون بنانے جائیں تو آپ کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اینڈ میں آپ کو بلکل سولوشن بھی بتائیں گے میرے خیال میں جو آج یہ ٹاپک کرنے والا ہوں پاکستان میں کسی بھی بندے نے یہ ویڈیو نہیں بنائی تو یہ راز ہم ہی فاش کریں گے تو یہاں پر آج کا جو ٹاپک ہے وہ موبائل فون کے فراد کیسے ہوتے ہیں جب ہم رپیئر کروانے جائیں تو جو چیزیں ہیں وہ کیسے گائب کر لی جاتی ہیں یہ ہوتا بھی ہے نہیں یہ سچ اس میں کتنی سچائی ہے یہ سب کچھ آپ کے سامنے لائیں گے اور بہت سے ایسے سوالات ہیں کافی تلق سوالات بھی کریں گے کہ کیسے ہم احتیاط کرنا چاہیے تو آج ہم پنو آقل کی مارکیٹ میں موجود ہیں کہ پاکستان میں کتنی جگہ یہ فراد ہوتا ہے اور کس کس جگہ فراد ہوتا ہے اور کیسے فراد ہوتا ہے یہ سب کچھ آپ جانیں گے اس ویڈیو میں تو ہم ہیں موبائل ایکسپرٹ نمران علی کے پاس یہ پنو آقل کے سب سے بڑے ٹیکنیشن ہیں موبائل ٹیکنیشن ہیں ہر قسم کا موبائل فون بنا لیتے ہیں تو ہم ان سے کافی تلق سوالات کریں گے ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو ایک بڑی مزیدار ہم نے بات بتانی ہے اور مزیدار بات دکھانے کے آپ کی بڑی رہنمائی ہوگی کہ موبائل فون کیسے رپیئر کیے جاتے ہیں یہ آپ کو اینڈ میں راز کی بات بتائیں گے تو ویڈیو کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی سکپ مت کیجئے گا چینل اگر نہیں سبسکرائب کیا جلدی سبسکرائب کر لیے بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ لیٹس ویڈیو کی نوٹیفکیشنز جلدی سے ملتی رہیں گی سو نیو ویڈیو کے ساتھ کرتے ہیں اسٹارٹ دوستو ہم نے اس ویڈیو کے ذریعے صرف سچائی جاننی ہے ہمارا یہ بالکل بھی مقصد نہیں ہے کہ کسی کی دل ازاری کی جائے یا کسی کو تکلیف پہنچائی جائے لیکن عوام بھی نہ لٹے کیسے لٹیروں سے بچ سکتی ہے ہمارا اس ویڈیو کے ذریعے صرف یہی پیغام ہے تو سب سے پہلا جو سوال ہم عمران بھائی سے کریں گے تو عمران بھائی نے ہم نے ٹائم دیا سب سے پہلے تو ان کا بہت زیادہ شکریہ تو ہم نے یہ سچائی جاننی ہے کہ عمران بھائی یہ جو سب سے زیادہ پہلے یہ بتائیے کہ پرنو آقل میں جو ہے یا کسی بھی پاکستان میں وہ کتنے زیادہ موبائل فون بنائے جاتے ہیں کتنے پرسنٹ موبائل فون خراب ہوتے ہیں آپ کے پاس ڈیلی روٹین میں تقریباً کتنے فون آتے ہیں بننے کے لئے اور یہ اس کا کوئی سیزن بھی ہوتا ہے یا گرمیوں یا سردیوں کا آپ کتاب بھی ہوتا ہے یا کس طرح معاملات ہیں کہ ایک دن میں کتنے آپ فون بنا لیتے ہیں مہربانی آپ کی آپ ہماری شاہب پہ آئیں اور یہ آپ نے بات کر دی فراڑ والی بات فراڑ والی بات تو تقریباً ہر جگہ ہی ہوتی ہے مگر کہیں پہ کچھ بندیں اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں وہ اصل میں ہے کہ کام کے اوپر ہے کام کی سیزن ہوتی ہے یا کام کبھی کیسے ہوتا ہے اس حساب سے تقریباً فارڈ کے اوپر بھی ہے نہیں مطلب ایک دن میں کتنے کا موبائل فون آپ کے پاس ہے عموماً ڈیلی روٹین میں کتنے موبائل فون آجاتے ہیں تقریباً آٹھ سے دس میں موبائل فون بنا لیتے ہیں اس میں ٹچ والے فون ہیں ہمارے پاس سمارٹ فون کا کام کام کے حساب سے بھی ہوتا ہے کبھی کام تیز ہے کبھی کی ڈاؤن ہے تقریباً آٹھ سے دس موبائل ڈیلی کے بنا لیتے ہیں اور کام زیادہ آجاتا ہے تو پندرہ بھی ہو جاتے ہیں زیادہ سے زیادہ آپ نے کتنے فون بنایا ہے زیادہ سے زیادہ بھائی زیادہ زیادہ بندہ کتنے بنا سکتا ہے تقریباً بیس سے زیادہ تو کوئی کاریگر بنا ہی نہیں سکتا ہاں ظاہر سی بات ہے ٹائم نہیں بچتا تو پندرہ آقل کا کیا ہے صاحب کتاب ہے آپ کا کیا ذہن ہے کہ پندرہ آقل میں کتنے فون بنتے ہوں گے پندرہ آقل میں تقریباً کافی ساری دکانیں ہیں باقی دکانوں کا مجھے کچھ پتا نہیں ہے جو اپنی بات کر رہا ہوں میں ہمارے پاس تو سمارٹ فون کا ہی کام ہوتا ہے اور الحمدللہ جہاں سے کوئی کسی کے کاریگر سے نہیں بنتا تو وہ ہمارے پاس بھیج دیتے ہیں الحمدللہ اللہ کی مہربانی ہے یہ تو یہ سچ بات ہے کیونکہ کافی ہمارے دوست بھی ہیں تو کافی ہمارے دوستوں کے موبائل فون خراب ہوتے تو ان کے پاس بس یہی نام ہوتا ہے کہ عمران بھائی کے پاس جا کے ہم فون بنائیں گے تو ہم نیکس سوال کی طرف چلتے ہیں جو کہ کافی امپورٹنٹ ہے اور تلق سوال بھی کافی آنے والے ہیں تو آپ میرے خیال میں گھبرا آئے ہوں گے تو نہیں 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 انشاءاللہ آپ جو سوال کریں گے اس کا جواب بالکل دیتے ہیں تو جو اب سکت سوال آنے والا ہے جو کہ لوگوں کی دھڑکنے دھڑکری ہوں گی کہ یہ سوال کب آئے گا ایک بندے کا موبائل فون خراب ہو جاتا ہے وہ کافی مجبور ہوتا ہے چاہے وہ امیر ہو یا چاہے گریب ہو ٹھیک ہے تو وہ کافی مجبور ہو جاتا ہے کیونکہ پیسے لگانے جو آج کل آج کے دور میں پیسے نکالنے جیب سے وہ کافی مشکل ہے تو جب وہ ایک فون بندے کا خراب ہو گیا تو کتنے پرسنٹ فراد کے چانسز ہیں کہ فراد ہونے ہی والا ہے اور یہ یہی ہوتا ہے ہر جگہ پر ہوتا ہے پورے پاکستان میں ہوتا ہے یا تقریباً پوری دنیا بھر میں بھی ایسا ہو سکتا ہے میرے بھائی فراد تو ہر جگہ پر ہوتا ہے کہیں بھی زیادہ ہوتا ہے کہیں بھی کم ہوتا ہے وہ اپنے کاریگر کے اوپر ہے ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنی رزق حلال کر کے کمائے گا تو اس میں برکت ہوگی اس کی باقی کتنے پرسنٹ فراد ہے جو ریپیئر کرنے والے ٹیکنیشن ہیں وہ کتنے پرسنٹ اس میں فراد ہوتا ہے سو میں سے کتنے پرسنٹ فراد کا کم ہوتا ہے لوٹ مار کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اصل میں یہ ہے کیسے مطلب فراد اور لوٹ مار کا چانس مطلب کہ کس طرح ایکسپلینڈ کریں آپ اس کو بھائی جن آپ نے فراد کی بات کی فراد میں کئی باتیں آ جاتی ہیں مثلا کہ کسی کی اورینل چیز نکال کے اس میں ڈپلیکٹ لگا دینا رنگر چین کر دینا سپیکر چین کر دینا لوٹ مار کا یہ ہے کہ وہ زیادہ پیسے بٹوڑتے ہیں مطلب کم پیسوں کی جگہ جی وہ زیادہ پیسے لینے کی کوشش کرتے ہیں اس کو لوٹ مار یہ کافی ایکسپلینڈ کیا کام اگر ٹیکنیشن ہے موبائل ٹیکنیشن مطلب کی جیسے کہ آپ ہیں اگر سیدھے طریقے سے کمانا ہے تو آپ جو ہے وہ کتنا کمان لیتے ہیں ٹھیک ہے اگر دو نمبری سے کمانا ہے تو کیا خیال ہے کتنا کمان لیتے ہیں میرے بھائی ہمارے پاس دو نمبری والا کام نہیں ہے اور دو نمبری والا کام وہ کرے گا تو اس کی زندگی میں کوئی سکون نہیں ہوگا میرے بھائی تو تقریباً ایسے سمجھے تین چار آزار کی دھیاری بن جاتی ہے اچھا جو دو نمبر کام کرنے والا لوٹنے والا لوگوں کو وہ زیادہ ہی بنا سکتا ہے وہ زیادہ ہی بنا سکتا ہے مگر اس کی زندگی میں کوئی سکون نہیں ہوگا جو ہم نے آج تک اپنے ایکسپیرنس میں دیکھا ہے وہ تقریباً ایسے ہی ہے تو کتنے پرسنٹ لوگ یہ کام کر رہے ہیں کتنے پرسنٹ میں اس کا کچھ کہہ نہیں سکتا آپ کا اندازہ ہوگا آپ کی فیلڈ ہے تو ہم نے لوگوں کو جواب دینا ہے کرتے ہوں گے تقریباً بیس پرسنٹ تو پکے ہوں گے اتنی تقریباً بیس سے تیس پرسنٹ ہوگی ہیں اچھا یہ لوگ کام کرتے ہیں تو اب دوستو کچھ اور زیادہ تلق سوال آنے والے ہیں جو کہ میرے خیال میں تو پاکستان میں کسی نے بھی ایسے جا کر اوریجنل انٹرویو نہیں لیا ہوگا تو اب نیکس سوال جو ہم کرنے والے عمران بھائی آپ تیار ہیں کیونکہ بہت سخت سوال ہیں یہ عام بندہ اتنا سوال کا جواب دینے کا حوصلہ نہیں رکھتا تو یہ آپ نے حوصلہ رکھا ہے تو آپ کا بہت شکریہ نیکس سوال ہے وہ سمپل سا یہ ہم تلق سوال آپ سے تھوڑا انڈ میں جا کے کریں گے کہ کون سے برینڈ کے سمارٹ فون آپ کے پاس سب سے زیادہ بننے کے لیے سب سے زیادہ جو آپ تک آپ تک کا ایکسپریئنس ہے لیٹس اسپریئنس بھی اس میں سامل کیجئے گا تو کون سے برینڈ آتا ہے آپ کے ساتھ ہمارے پاس تقریباً ساری موڈل آتے ہیں تقریباً ساری برینڈ آپ نے کہ سب برینڈ آپ کے پاس آجاتے ہیں سارے سمارٹ فون بننے کے لیے جاتے ہیں تو اس میں جو پرابلم ہے سمارٹ فون میں وہ آپ کو کیا فیس کرنے کے لیے سب سے زیادہ ملتی ہے مثال فون ٹوٹ گیا ٹچ سکرین خراب ہو گئی یا مایک کا پرابلم زیادہ آتا ہے سپیکر کا پرابلم زیادہ آتا ہے یا فون پانی میں گر گیا یا اس طرح کے معاملات کو جو سب سے زیادہ فیس کرنا پڑتا ہے پرابلم فون میں وہ کیا معاملہ ہوتا ہے یہ عام روٹین کا سوال میرا بھئی آج کل تو تقریباً یہ ہوتا ہے کہ دیمیج ہوتے ہیں سیٹ گلاس ٹوٹ گیا یا پینل ٹوٹ گیا بس اس کے علاوہ نارمل ہلکے فون کے فالٹ آجتے ہیں مطلب کہ زیادہ فالٹ کون سا آتا ہے وہ سپیکر کا مایک کا یا فون پانی میں گر گیا نہیں تقریباً گلاس کے آتے ہیں یا پینل ٹوٹ گیا یا ٹچ ٹوٹ گیا اس کی تو زیادہ مائک کے اور سپیکر کا کم فالٹ آ رہا ہے کم ہی آتا ہے بلکل کم فالٹ تو یہ سوال جوستو یہاں پر آپ کے لئے بہت ضروری تھا کہ سمارٹ فون میں سب سے زیادہ ٹکنیشن کے پاس کون سا زیادہ فالٹ آتا ہے تو یہ بھی کلیر دوکاندار ہیں وہ کس ٹکنیک سے دھوکہ کرتے ہیں تو کیا معاملات ہوتا ہے دھوکے والا کہ کسٹمر کو بے وکوف بنا لیتے ہیں آج کل اتنے لیٹس دور میں تو وہ کس طرح سے کرتے ہیں دونمبری کے ان کے پاس کوئی سسٹم ہوتا ہے کہ کوئی چیز ان سے خراب ہو گئی وہ کسٹمر مائک یا سبیکر وغیرہ خراب ہو تو وہ ٹکنیشن سے اگر کوئی فالٹ پڑ جاتا ہے مطلب اس کی سکرین خراب ہو گئی یا کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا اس ٹکنیشن سے موبائل ریپیئر کرتے وقت تو اس کا نقصان جو ہے وہ کس پر ڈالا جاتا ہے میرے بھائی اپنے پاس ایسے نہیں ہوتا اپنے پاس ہو گیا اب ہم بھر دیں گے ہمارے پاس نقصان ہو جاتا ہے کسٹمر کو بھر کر دیتے ہیں مطلب کسٹمر آپ کے سامنے تو لوگ کافی بھائی بھی بھی کرتے ہیں تو بھائی مانی کس طرح سے ہوتی ہے کیسے سمان والا محاملہ ہوتا ہے میرے بھائی 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 کون سے دکاندار تقریبا 20% ہو گا کم سے کم میری نظر میں امران بھائی کچھ لوگ کچھ دکاندار کچھ ریپیر ٹیکنیشن جو ہے وہ کس طرح سے بھائی مانی کرتے ہیں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں مجھے اس بات کا علم نہیں کیونکہ ہمارے پاس صاف سترا کام ہے آن سیٹوں میں مطلب نہیں ڈیڈ جو بلکل بند ہو جاتے ہیں مثلا وہ کس طرح جو بلکل سیٹ آن نہ ہوتا پانی میں گر گیا یا کوئی اور کوئی پرابلم ہو سیٹ آن نہیں ہوا اس ہی میں بھائی ہوتی میں یہ اگر کوئی آن سیٹ میں بھی کرنا چاہے تو اس کے چانسز ہیں کیا ہو سکتی آن سیٹ میں بھائی مانی ہونے کو کیا نہیں ہو سکتا ہر کاروبار میں بھائی مانی ہوتی ہے آپ اس پاس دھیان رکھیں جس کاریئر کے پاس جائیں تو بیٹھ کے موبائل بنوائیں تو وہ بہتر رہے گا اس کے علاوہ آپ چھوڑیں گے تو اس کا کچھ پتہ نہیں ہوگا وہ کوئی چیز نکال سکتا ہے یہ دیکھیں آپ امران بھائی نے ہمیں ایک بہت کچھ دکاندار سپیر پارٹ دکاندار کے پاس ہوتا ہے تقریبا ٹکنیشن کے پاس ہوتا ہے یا کوئی سپیکر خراب ہوگیا لسی ڈی تو ہم ان سے ہی کہتے ہیں آپ ہی لگا کے دو ہم نہیں لے کے آسکتے کسٹمر تو نہیں لے کر آسکتا تو کیسے سستہ کر کے کچھ دکاندار میں نے سنا بھی ہے ایسا سچ ہے نہیں آپ بھی بتائیں گے کہ کوئی سستہ سپیر پارٹ کر کے اس کو مہنگا کر کے کتنا کا مہنگا کر کے دکاندار کو سیل کرتا ہے کہ اس میں کچھ سچائی ہے میرے بھائی بھائی آپ نے ٹھیک بات کی بگر آپ جب بھی بنوانا چاہیں موبائل تو سامان اپنے ساتھ لے اس سے بنوالیں تو وہ بہتر رہے گا آپ بیمانی سے بھی بچیں گے آپ پتہ بھی لگ جائے گا باقی وہ ہے کہ اپنے ایکسٹر چارجز کر لے گا جتنے بھی اس کے ہوئی مزدوری لیکن عمران بھائی ہر بندہ تو اسے نہیں کر ہوتا بھی ہے نہیں دکاندار مہنگا کر کے بیچ تے مہنگا تو ہر جگہ کی بات نہیں کر سکتا کیونکہ آج کل کامپوڈیشن چل رہا ہے ہر بندے کو پتہ ہے سو دو سو روپے پر کام چل رہا ہے لیکن کچھ دکاندار مہنگا بھی بیچ رہے اس کے بارے جس کو نالیج نہ ہو مطلب کہ سادھا بندہ وہ بلکل ٹھک جاتا ہے کیونکہ اچھی کوالیٹی آلے کے پیسے بھٹور اس میں لوکل کوالیٹی لگا دیتے ہیں یہ سب ہی ایسا کرتے ہیں نہیں بھائی تقریبا میں کچھ نہیں کہ سکتا ان کے بارے مگر ہمارے پاس جو کام ہے وہ رہ گیا ہے مطلب کہ اتنی ریپیئر شاپ بڑھ گئی کہ ایک نہیں دوسرے کے پاس سلا جائے گا ٹھیک ہے تو اب نیکس سوال ہم کرتے ہیں کچھ دکاندار چلو پیسے تو پورے لیتے ہیں گراک بولتا ہے کہ آپ اچھی چیز لگا دو لیکن ایسا بھی میں سنا ہے سچائی آپ نے ہی بتانی ہے کہ ایک نمبر سامان کا مطلب LCD بنوانے آئے سپیکر بنوانے آئے تو ایک نمبر کی جگہ دو نمبر بھی دکاندار لگا دیتے ہیں سامان بلکل بلکل ایسا ہوتا ہے کیونکہ آپ کو جنگ نہیں ہوتی اس بارے میں تو یہ کل لوگوں کو لگتا نالیج والے بندے کو سادھے بندے کو ہر کسی کو پتا ہے کیونکہ جو چیز میں لگوار رہا ہوں کہ وہ اوریجنل ہے یا کوپی ہے سو الہمدللہ اپنا کام کوپی اپنے پاس ہی نہیں اوریجنل کا کام ہی کرتے ہیں جو فراڈ ہے وہ تقریبا سادھے بندے سے ہو جاتا ہے جو نالیج والا بندہ ہوتا ہوتا ہے اس میں کم ہی آجتا ہے وہ کم محسوس کر پتا ہے جیسے تھوڑا بہت ہمیں موبائل کا پتہ ہے اگر ہمیں LCD دو نمبر لگا کر دے گا ریپیر والا تو ہمیں پتہ چل جائے گا دو نمبر کلر وغیرہ اس کے ٹھیک نہیں ہوں لیکن جو بیچارہ سادہ ہے جس نے نیا نیا موبائل لیا اور فیس بوک ہی چلانا شروع کی ہے تو میرے خیال میں زیادہ اس کا شکار ہو سکتا ہے بلکل اس کو ٹھیک سکتا ہے تو دوستو حقائق کافی سامنے آگئے تو جو تلق سوالات سے گزر سے رہ بھی گیا ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے لیکن آخر میں ایک اور چیز آپ کو بتانا جاؤں گا کہ اس کا سلوشن کیا ہے ان سب چیزوں سے بچنے کا اگر تھوڑا بہت بھی جو زیادہ فراد ہو بھی رہے امران بھائی جو نے ہر جگہ یہ فراد ہو ہو رہی ہے لیکن کمپوٹیشن بھی بہت زیادہ ہے اور سادھے بندے کو یہ ٹیکہ لگتا ہے لیکن میرے خیال میں یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد سادھا بندہ بھی ہو جائے گا تو اس کا امران بھائی آپ سلوشن بتائیں کہ کیسے ایک جو ہے وہ آم بندہ یا ہشار بندہ کم موبائل رکھنے والا بندہ یا زیادہ موبائل رکھنے والا بندہ وہ کچھ دکاندار جو ہیں آپ کے کہنے کے مطابق لٹیروں سے وہ کیسے بچ سکتے ہیں اس کا سلوشن کیا ہے سادھے الفاظ میں بتائیں میرے بھائی میں تو آپ کو کہہ کم لگنے چاہیے تو پھر اس کا کیا جائے گا تو پھر وہ سہی گھومے گا کافی لوگ جو سستے کے چکر میں پڑھ کر اور اپنے موبائل کا کبھاڑا بھی کروا لیتے ہیں پیسو کا بھی کبھاڑا کروا لیتے ہیں اپنا ٹائم بھی زیادہ کر لیتے ہیں اور وہ پوری طرح سے لٹیروں کے ہاتھوں میں آ سکتے ہیں تو اس کا سلوشن جو آپ نے بتایا کہ کم پیسوں میں تو آپ کی کوالٹی کس طرح سے آپ سوال بجھنا چاہوں گا آپ کی کوالٹی ہے وہ آپ کسٹمر کو کیا کوالٹی پوائیڈ کر دیں پیسے کم لے کر اچھی چیز بناتے کوالٹی کا کام ہوگا تو زیادہ لے جیسے آپ کسٹمر کو کیا کوالٹی پروائیڈ کرتے مطلب کہ کس طرح سے آپ کسٹمر کو مطمئن کرتے آپ کا کیا رویہ ہوتا ہے کسٹمر کے ساتھ پیسے آپ زیادہ لیتے آپ کام کس طرح ہمیں تو پتہ لیکن عوام جاننا چاہتی ہوتا ہے عمران بھائی کے پاس کام کوالٹی والا ہوتا ہے جلدی سے کسٹمر آکے کھڑے نہیں ہو جاتے کہ یہ چیز بنوائی تھی تو کافی جگہ پر عمران بھائی میں نے دیکھا ہے جو لوگ ہیں دکاندار سے چیز بنوائے جائیں تو اگرے دن اس کے پاس کھڑے ہو جاتے قدرتی جو آپ کی پہچان والا ہے اگر اتبار نہیں تو اس کے پاس جا کر کام کروائیں لیکن زیادہ تر مشورہ یہ امران بھائی اور ہم بھی سیکھ چکے جو دکان والا پہچان والا اتبار والا پیسے چاہے دو تین سو چار سو آپ سے زیادہ لے رہا ہے کام کوالٹی والا ہے تو آپ ان سے کام کروا سکتے تو آخر میں ایک مزے کی بات آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اگر کوئی بھی فون آپ ریپیرنگ دیکھنا چاہتے وہ بھی آپ کے لئے ایک راز ہی تھا ویڈیو میں امران بھائی نے چینل بنائے امران ایڈوانس ٹیک کے نام سے میرے دوست ہیں تو میں نے آپ رہنمائی کے لئے بتا دیا کہ موبائل فون کیسے بن سکتے میں بھی رہنمائی حاصل کرتا ہوں تو آپ بھی سیکھے گا ڈسکرپشن میں لنک ہے امران ایڈوانس ٹیک کے نام سے چینل کو سبسکرائب کر دی جائے گا تو بہت مشکل کام بھی ہے آپ نے دکان بند کر ہمارے لئے روزی کو بند کر ہمیں اپنے ٹائم دیا تو یہ بہت شکریہ ہے کافی حقائق سے پردہ بھی اٹھایا کوئی بھی سوال آپ کا دوست وہ آپ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں ہم آپ کے سوال کے جواب دیں گے